پیغام دے رہا ہے یہ قرآن مومنوں رحمت خدا کی لایا ہے رمضان مومنوں رمضان مومنوں پیغام دے رہا ہے یہ قرآن مومنوں قرآن مومنوں پیغام دے رہا ہے پیغام دے رہا ہے سب سے پہلے ہم آڑا پکے کر ساری کائنات کی مرک سے عقید کروا ہوتا پیغام دے رحمت شمے بزمے ہدایت گواہ کا جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی لئے رحمت بنا کر دے جائے حضرات جن کے صدقے سے ہمیں اور آپ کو زندگی ملی ہے برادرانی ملت اسلامیات ان کے جنم مبالک کو وقت کے امام نے دیکھا وقت کے قرآن دے نے دیکھا تو قرآن سے کہا لکھ پتلی پتلی بھلے قدسگی پتیا پتلی پتلی بھلے قدسگی پتیا اور لبوں کی نظار تک پیلا حضرات امان و عشق و محبت آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤو شہن شاہ کا روزہ دیکھو कعبہ تو دیکھو کی چوکے ہوئے کعبہ کا کعبہ دیکھو گرادرانے ملت اسلامیات ان کے جنت diss stole فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤو شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھو کی چوکے ہوئے کعبہ کا کعبہ دیکھو برادرانے ملت اسلامیات غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم سب جب نماز پہنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سبی کا چہرہ کبلے کی طرف ہوتا ہے ہم سبی کا نخ کبلے کی طرف ہوتا ہے حضران نماز میں اگر کبلے کی طرف مو نہ ہو کبلے کی طرف اگر چہرہ نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے حضراتِ مہتروں پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سبی کا رخ نماز میں کبلے کی طرف ہوتا ہے سبی کا چہرہ کبلے کی طرف ہوتا ہے تو آئیں گے خانہِ کعبہ سے سوال کرتے ہیں عالمِ تصور میں خانہِ کعبہ سے پوچھتے ہیں اے خانہِ کعبہ تیری عزبت تیری تکست تیری غلاف سے سوال ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جب نماز کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو تیری طرف رخ کرتا ہے تیری طرف چہرہ کرتا ہے تیری طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے پوری دنیا کے مسلمان اے خانہِ کعبہ تیری طرف رخ کرتا ہے تیری طرف چھکتا ہے اے خانہِ کعبہ کیا تو بھی کسی کے طرف چھکتا ہے کیا تو بھی کسی کے سامنے چھکتا ہے تو قسم خدا کی مسلمانوں خانہِ کعبہ آمنیت ایسا ان ہاتھ و ان قلوہ کے مسلمان نماز میں مری طرف چھوٹا ہے میری طرف چھوٹا نماز کرتا ہے پورا قلوہ کے مسلمان میری طرف چھوٹا ہے اور میں اگر کسی کے طرف چھوٹا ہوں تو آمدہ کے نال اپنیہ کے نخت جیور ہے اسے نئے تو آلہ حضرت فرماتے ہیں ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ جو کو ہاں جیو آؤ شہنشاہ کا روزہ جو کو تو 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 دیکھ چونکہ ہوتا دے کا دیکھو دیکھو بناداری ملتی اسلامیاں میں نے جس آیتِ قریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل گیا ہے آئیے اس پر مفتمو پر کرنے سے پہلے حضور نبیہ آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی باردائی اقدس میں درود شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا جبرداللہمہ صلی اللہ سنگیرنا شبیعنا حبیبنا عبروڑا رحمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَالْدُعَا وَالْلَيْلِ عِدَا سَجَا بہت مشہور معلوم فر آیتِ قریمہ نے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا ہے حضرات محترم یہ میرے محبور کشان ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْلَيْلِ عِدَا سَجَا یعنی جس کا ترجمہ ہے کہ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالی پھر آجانے ملد اسلامی آباز مفصلی و قرآن یہ بھی فرماتی ہیں کہ یہاں وَطْعَا سِ مُرَاد چہرے پاکِ مصطفیٰ ہے اور لین سے مُرَاد محبور پہ دوارم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذریعہ امبری ہے حضرات محترم اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے مصطفیٰ کی قسم میرے دوستان مجھلو کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے محبور کے روحے انور کی قسم یاد فرمایا اسی لیے محبور پاکِ مصطفیٰ سے زیادہ اسی لیے وہ پاکِ مصطفیٰ سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے برادرانی ملت اسلامیہ اسی لیے تو حضرت حسان بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عن حضور کے حسن جمال ترابہ کمال کو دیتے کر ارز کرتے ہیں کہ وہاں حسن علیم کا نمترکتتو آئینی وعجمل علیم کا لردلدی نسا حضرت حسان حضور کے حسن جمال ترابہ کمال کو دیتے کر ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام آپ جیسا حسین و جمیل میری آخوں میں دیتا ہی نہیں بلکہ آپ جیسا حسن وعالہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں فرمایا برادرانی ملت اسلامیہ حضرت حسان آگے فرماتی ہے حضرت حسان فرماتی ہے یا رسول اللہ آپ ویسے پیدا فرمائے گئے گویا کہ آپ جیسے چاہ رہے تھے اللہ تبارکہ بطالہ نے آپ کو ویسا ہی پیدا فرمایا جیسا آپ چاہ رہے تھے پھر آپ درانے ملت اسلامیہ اور مشہور صاحب یہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی چیز حضور سے بڑھ کر حسین اچھ دینا دے گی حضور سے بڑھ کر کوئی حسن وعالہ نہیں دیکھا دنیا میں کوئی چیز حضور سے بڑھ کر میری آخوں نے دیتا ہی نہیں حضرت محکرم اور حضرت چابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور طبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو چردوی رات میں دھاری دار سرخ یمی چورا پہنے ہوئے بیسا تو حضرت جابر فرماتی ہیں تو میں کبھی چاند کے طرف دیکھتا اور کبھی آت کے طرف دیکھتا حضرت جابر فرماتی ہیں کہ میرے نجدیک حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و چمیل تھے یادرانے ملت اسلامیاں سب سعبہ اے گرام جن میں سعبہ اے گرام ہیں سبھی نہیں کہتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و چمیل نہیں ہے حضور سے بڑھ کر دنیا میں خوبصورت نہیں ہے ایرادرانے ملت اسلامیاں اب یہاں غور کرنے کا مقام ہے سوچنے کی بات ہے کہ حضرت حسان نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و چمیل نہیں ہے تمام صحبہ اے گرام یہی فرماتے ہیں کہ حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسین و چمیل نہیں ہے جبکہ ان صحبہ اے گرام پوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں پوری دنیا کو ان صحبہ اے گرام نے نہیں دیکھا اور پولین کو نہیں دیکھا آخرین کو نہیں دیکھا لیکن تمام صحابہ اکرام کا تہینہ یہی ہے کہ حضور سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حسیر و چمیر نہیں ہے حضور سے بڑھ کر دنیا میں مرد سمسونک نہیں ہے برات رامہ محمد اسلامیہ اب یہاں اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے سوچنے والا سوچ سکتا ہے بہر افیر کرنے والا بہر افیر کر سکتا ہے کہ حضرت حسان اور دیگر صحابہ اکرام میں پوری دنیا پہ دیکھا ہی نہیں ہے حضور کے بات کے لوگوں کو دیکھا نہیں ہے حضرت حسان اور دیگر صحابہ اکرام میں یہ بیسط آیا کرنیا کے پوری دنیا میں حضور سے بڑھ کر دیکھا ہی نہیں ہے ان کے بات کو کیسے مانا چاہے ان کی باپا کو کیسے مانا چاہے بیادران مرد اسلامیہ حضرت حسان اور دیگر صحابہ اکرام میں وہ تمام تنپوری دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے اور حضور کے بات کے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں ہے حضرتِ آدم کو بیخا نہیں ہوئے حضرتِ موسیٰ کو بیخا نہیں حضرتِ عیسیٰ کو بیخا نہیں تو ان تمام صحابہِ قرآن کی باتوں کا کیسے تسلیم کیا جائے ان تمام صحابہِ قرآن کی باتوں کا کیسے بانا جائے بیاترانِ منتِ اسلامیاں آئینے ان سوالوں کا جغات گھرننے کے لئے ان سوالوں کے حق کرنے کے لئے آئینے آپ حضرت آپ حضرت کو ایک ایسی عظیم حسنی بہتران میں پر چلو جنہوں نے حضرت آجا کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے تمام امیلائی قرام کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنیل کو دیکھا ہے جنہوں نے آخرین کو دیکھا ہے جنہوں نے سنیا کے کونے کونے کھٹے کھٹے پہ دیکھا ہے جانتے ہیں وہ ساتھ وہ حضرت عزتی کون ہے وہ حضرت عزتی آنا اور آج جنہوں نے جنہوں نے نام سے جانتے ہیں جنہیں تالنے سبحانہ خلال کا نواز کارجاتا ہے حفظر کرنے ہیں Four rose 명ی کے ساتھ ہیں کہ جنہوں نے حضرت کے عظام کو بھی بیخائے جنہوں نے حضرت کے مصر رنسا کے بھی بیخائے جننوں نے حضرت کہ یوشب پہ بھی بیخائے جنہوں نے حضرتڑھ کے جوح experienced کو بھی بیخائے جنہوں نے حضرت کو جہنے بھی بیخائے پ redu LorenICH Youtuber Pmind لیکن حضرت جنہوں نے آہمیol خط ہم Strz رنگا کےبین توم آگنے ملیں کہوں نے حضرت جمعہ میں فرماتے ہیں کہ میں یہ دنیا کے کونے کونے کھپکے کھپکے اور بوشے بوشے کو دیکھا لیکن حضور سے پرکل کنیا میں کسی کو حسین اور جمین نہیں پایا حضور سے پرکہ کنیا میں کسی کو کھرم صورت نہیں دیکھا بلکہ انہوں نے عشق و محبت آنا حضرت فرماتے ہیں کہ یہی کوئے میں سکرہ والے یہی کوئے میں سکرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میرے چاند آئے پر پائے کا نہ پایا تجھے یک لیکن ایٹھن بنائیا تجھے ہند جنہا خدا تجھے ہندے خدا حضرت جمعہ میں حضرت جمعہ میں آپ کے ان کے ساتھ tai جنوانے دنیا کے کونے کونے کھٹے کھٹے کو دیکھا ہے حضرت جمعہ میں فرماتے ہوں کہ میں دنیا کے تمام لوگوں کو دیکھا ہے لیکن حضور جوبے تو کسی کو نہیں دیکھا حضرت م jewتedar آپ تماموں حضرت کو معلوم لیں شعب الرابط کا آخر نمحہ چلے لائے اور اس کے داتل رمضان الرابط کا محنہ شروع ہونے گا لائے حضرات و رمضان شروع کا محنہ انتہاں تبارکہ ربطالہ قرآن مکدس میں فرماتا ہے شروع ربطال اللہوی قول زیر فیہن قرآن رمضان شروع کا وہ محنہ جس میں قرآن شروع فترہ حضرات محرم رمضان میں قرآن شروع کو اللہ تبارکہ ربطالہ نے اتارا حضرات وہ قرآن مجید کہ جس کے بارے میں اللہ تبارکہ ربطالہ قرآن مکدس ہی نے فرماتا ہے دالے گل کتاب لارے گفی اپنے قلام مکدس کے بارے میں اللہ تبارکہ ربطالہ فرماتا ہے کہ یہ وہ مکدس کا نام ہے کہ جس میں کوئی قسم کی شک و شبہ کی برچائش ہی نہیں جو قرآن نے شک کرے وہ قرآن کا اینکار کرنے والا پیشن قرآن تبارکہ ربطالہ اسلامیاء آگ سے چھو نصو سائل تب قرآن کو دنیا کے نموگوں میں مدھانے کی ناپاہ رسائنشہ رچی رہی ہے لیکن قرآن کو مدھانے والے اپنے ملک کرے قرآن کا ایک مدہ نہیں کسکا قرآن تبارکہ ربطالہ میں بے شمار کتابیں نازل فرمائی ہیں لیکن کسی کتاب کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں نہیں لیا لیکن قرآن مقدس یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ میں لیا حضرات محترم اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے بے شک ہم یہ قرآن مجید کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والی حضرات آپ تاریخ کا مطالع کریں تو معلوم ہوگا قرآن مجید کے بارے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی قطاع پہی جانے والی ہے تھوڑی کائنات میں سب سے زیادہ جو پہی جانے والی کتاب ہے وہ کئی اور نہیں بلکہ قرآن مقدس ہے کہ تھوڑی دنیا میں جو سب سے زیادہ پہی جانے والی ہے برادران ملنکی اسلامیہ حضرات محترم اللہ تعالیٰ کا بطالہ فرماتا ہے دارے کا قرآن مقدس کے بارے میں فرماتا ہے یہ مقدس کلام ہے جس کے کوئی قسم کی شک نہیں حضرات محترم برادران ملنکی اسلامیہ مزہتن مجانس میں ہے کہ انہاں تبارتاں وطالہ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا مزہتن مجانس میں یہ بات ہے کہ انہاں تبارتاں وطالہ نے عرش کے نیچے ایک فرشتہ پیدا فرمایا اس کا سر انسان جیسا ہے اور اس کے ستر ہزار بازوں ہیں اس فرشتہ کو انہاں تبارتاں وطالہ نے عرش کے نیچے پیدا فرمایا اس کا سر انسان جیسا ہے اور اس کے ستر ہزار بازوں ہیں اور اس کے دائیں نقصار پر سور اخلاص تحریر ہے یعنی سور اخلاص اس کے دائیں نقصار پر یہ سور اخلاص تحریر ہے اور دائیں نقصار پر اور اس کی پیشانی پر سور فاتحہ لکھی ہوئی ہے اس فرشتے کے پیشانی پر سور فاتحہ تحریر کی ہوئی ہے یعنی دکھی ہوئی ہے اور وہ فرشتے کے سامنے ستر ہزار فرشتوں کی سفر موجود ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ستر ہزار بازوں ہیں اور ہر بازوں پر فرشتوں کی یہ سفر موجود ہیں اور اس فرشتوں کے سامنے فرشتوں کی ستر ہزار سفر موجود ہیں اور جو سامنے ستر ہزار فرشتوں کی سفر موجود ہیں وہ تمام سفر سور فاتحہ کا عدد کرتے رہتی ہیں سور فاتحہ کا عدد کرتے رہتی ہیں اور جب کوئی مومن بندہ سور فاتحہ کی دلاؤت کرتا ہے سور فاتحہ کی دلاؤت کرتا ہے سور فاتحہ کی دلاؤت کرتا ہے تو وہ تمام اور جو بندہ خودے فاتحہ کی دلاؤت کرتا ہے اور جو بندہ دلاؤت کرنے والا جو بندہ ہے جب وہ دلاؤت کرنے والا بندہ انجا قر؂ں پہ پہنچتا ہے تو وہ تمام فرشتیں سانتے میں چلے جاتی ہیں جب کوئی مومین سور فاتحہ کی دلاؤت کرتا ہے اور وہ بندہ ایہ کا نام دو ہے ایہ کا نستائن پر پہنچتا ہے تو وہ سامنے تمام فرشتے سردے میں چلے جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتے اپنے سروں کو تم سردے سے اٹھائے اپنے سروں کو تم سردے سے اٹھائے میں تم سے خوش ہوں میں تمہیں تعالیٰ 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 وہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میں تم سے لازی ہوں میں تم سے خوش ہوں اتنا سننے کے بعد وہ فروشتے عرض کرتے ہیں اے میرے مولا اے خانی کے کائنات اے رب العالمین جب کوئی امت محمد یامے سے امت محمد یامے سے سورے فاتحہ کی خلافت کرے سورے فاتحہ کا گھنے کرے جو کوئی بھی امت محمد یامے سورے فاتحہ کی خلافت کرے تو اس سے بھی راضی ہوتا تو اس سے بھی خوش ہوتا وہ تمام فروشتے اللہ تبارت آقا اللہ کی بارگامے عرض کرتے ہیں اے میرے مگوڑا سور نوازبا کی دل ti成 والے بندے سے تو خوش ہو جاؤ تو اس سے راضی ہو جا اتنا سننے کے بعد امیرہ بطارتا بتا رہا وہ خرشتے سے خرماتا ہے اے میرے خرشتوں اے میرے خرشتوں تم دھوا ہو جاؤ جو کوئی میں ان نہبوڑ کے امت میں جو کوئی دی مرفنہ رہ کہ وہ امت میں سے سور نوازبا کیا جو دلاوت کریں سور نوازبا کیا قدر کریں میں اس سے بھی راضی ہو جاؤ گا میں اس سے بھی خوش ہو جاؤ گا اے میں فرش ہو تم اگاہ ہو جاؤ گے میں اس سے بھی خوش ہو جاؤ گا حضران مہدرم سوچنے کی بات ہے کہ وہ پڑھانے مقدس جو مسلمان لمضا شروع کے محلے پہ کسرت سے پڑھتے ہیں کسرت سے اس کے قلاب کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت شریف کو پڑھنا بھی جانتے ہیں اور ان کے ان کے جو نیکی عمیدے والے سواب لیتا ہے اس کے بارے یہ بھی جانتا ہے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لئے لوگوں کو تائم نہیں ملتا ہے فرصت نہیں گفلت کی دین سو رہی ہیں وہ قرآن مقدس جس کے حرف یہ حرف پڑھنے سے دسلے کی آتا تبارک آبادانا اس بندے کے نامہ آمال میں لکھتا ہے حضرات مہدرم قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ یہ حرف کی تلاوت کرنے پر دیس دسلے کیا اس بندے کے نامہ آمال میں لکھے جاتی ہے حضرات قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرے اس کو بھی سواب ملتا ہے اور جو قرآن مجید کو دل سے سننے اس کو بھی سواب ملتا ہے اور جو قرآن شریف سے تعلق رکھے جو قرآن شریف سے محبت رکھے جو قرآن مجید سے دل لگائے ان کے اہدام پر چلنے کی کوشش کرے تو انہوں نے سواب ملتا ہے برادران ملت اسلامیہ حضرات مہدرم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سبوں کو بلخصوص ماہی عمضان کی روز رخنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو شریف مطاہرہ پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے وآخر داوانا الحمد للہ رب العالمين استغفر اللہ عبد بھی من كل زنبی موطوب ورین الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعبد ورکو ورسلی على رسول اللہ ممالبارہ ومعارکة وصدرون على النبی یا اولددین عامل صدر عليه وصدر والتسلیم اللہ موسیل ورسلینا شفیر ورعامل اللہ موسیل ورسلیم اللہ موسیل ورسلیم اللہ موسیل ورسلیم وحاسب نفسك وحاسب نفسك في خطراتیں في كل خطراتیں اسکس عمدانس اللہ موسیل ورسل باکرون اب تبطاوت اسمنزل رمضان رمضان مبارک جب آتے ہیں روان اسے پہلے ادھا 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 کچھ احتمام فرماتا تھا وہ باتوں کا نحاد رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ آسمان کہ آسمان کے دروازے کھوڑ دیے جاتے ہیں کیا مانے رحمتیں اور مقصدتیں اُترتے ہیں دوسری بات جے دوسری بات یہ ہے کہ جنت دروازے کھوڑ دیے جاتے ہیں کیا مطلب جنت کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے آسانی سے انسان جنت میں جا سکتا ہے آسانی ہے جو خدرت پہلے گیا وہ بتا ہے تیسری بات دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتا ہے یعنی کیا مطلب گناہ کرنا مشکب ہو جاتا ہے اومن یہ بتایا جاتا ہے یہ جنت کا دروازہ ہے کیونکہ جب دروازہ ہی بند گیا تو اس مہینے میں جنت کے دوزخ کے جانے کے آمال کم ہوتا ہے اور ایک مہربانی فرماتا ہے عطاقہ وہ یہ کہ جو ہمارا عظیبی دشمن ہے اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈاگ دی جاتا ہے تاکہ وہ اس مہینے میں ہناکت نہ جاتا ہے اتنی پورا ماہور بنا کے دیا جاتا ہے تاکہ آپ جنرل کی ہو جاتا ہے اس بیکگراؤن میں میں جب وہاں ہوں آئیت اس کو اور سے سمجھے ہیں خاصی حساب کرو کیلکلیٹ کرو محاسبہ کرو جانچ کرو کس بات نفس کا اپنے نفس کا اپنے نفس کا حساب کرو کس بات سے بھی کلی خطرہ دی ہر خطرے ہر خطرے میں آپ حساب کرو اب یہ بات یہ ہے کہ خطرہ سمجھیں صرف حساب سمجھیں خطرہ کیا ہے خطرناک چیز ہے خطرناک چیز ہے اور سائیکلوجی والے سوفیاں والے خطرے کو کیا کہتے ہیں خطرہ خطرہ کہتے ہیں خیال کو خطرہ کہتے ہیں خیال کو خطرہ کہتے ہیں خیال کو اور یہ خیال کی جگہ کیا ہے انسانی جو خیال آتا ہے اگر ہم اس کو پکڑنا چاہتے ہیں حساب لینا چاہتے ہیں تو پھر تو کوئی آتا ہے ہم ترے کو کیسا پکڑنا یہ تو یہ بات یہ ہے کہ یہ خطرہ یا خیال حلق کا سا دن میں آتا ہے پہلی بات کیسا ہوتا ہے آیا آیا ایک وقت یہ آیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ابھی ابھی جو ہے تبا 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 رکھے لیں شاید ملے گا کھانے کے لئے عالی خیال چلے گیا کاملٹر کی کیا ایسا خیال کرید دن میں ہزاروں خیال ہوا کی طرح آتے ہیں اور چلے گا یہ جو خیال ہوتا ہے دنسل یہی ہمارے نین کو بدعامال کی جڑھ جب یہ خیال کوئی خیال جب بار بار آنے لگے جب خیال بار بار آنے لگے تو سمجھو کہ ہم گرفت میں آنے لگے اب یہ سوال کیسے میں بتاتا ہوں آپ ایسکریم کھانا آیا خیال گیا جانے لگا بھر خیال آیا اس کی نمکہ بھر خیال آیا اس کی نمکہ لیکن جب یہ بار بار آتا ہے تو یہ خیال دل سے دماغ کو پھکا جاتا ہے اس کا پروسس کی دل سے دماغ کو پھکا جاتا ہے اور جب بار بار آنے لگتا ہے تو بار بار آنے کے بعد ایک تصور ہوئی تا ہے ایک تصویر بنتی ہے ذہن میں کیا کرنا ایسکریم کھانا ایسکریم کھانا ایسکریم کھانا کیا کرنا ایسکریم کھانا اتنا سمپل پروسس نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک مشین چلتے ہیں اپا سے پوچھنا نہیں کیا کیا کرنا اپا کے جگ میں ہاتھ دارنا یہ چلتا نہیں کیا مشین اور اگر اس خیال کو جب آتا ہے تصور بنتا ہے اس کو شہوت بھی کہتے ہیں اس تصور کو شہوت بھی کہتے ہیں شہوت وہی نہیں جو نیسا کے طالب سے اور تم کی تصور نہیں ہے ہر وہ چیز جو دماغ میں آپ کے خر کر جاتی ہے ہر وہ چیز جو آپ کے دماغ میں خر کر جاتی ہے وہ تصور ہے وہ شہوت ہے اور یہاں محبت اچھی چیز ہے لیکن اس میں غلطیاں کرنے لگیں یہ بھی شہوت ہے یہ بھی شہوت ہے تو ہر وہ چیز جس کی طرف دل کشکا ہے یا دماغ کرو وہ شہوت ہے اب کیا کرنا کیسے کرنا اس کے کئی طرف میں اس میں سے ایک دو بتا دینا ہوں نہ غلطی سے جب یہ خیال آئے جب ابھی اپنی دماغ تک نہ آئے وہ پروسس نہ ہو صرف دل میں ہی ہلکا کمزور خیال رہتا ہے جب ہی پکڑ لینا ہوں جب ہی پکڑ لینا کیا آئے نہیں کھاتا میں اس کی بھی نہیں کھاتا میں کھاتا میں کھاتا میں کھاتا ایک اور دل ضد کرنا اس کے اپوس میں کھاتا یہی تو خانشات کے ضد کرنا ہے یہی تو رفضان سکھاتا ہے یہ مل بھوٹ ہوئی ہے جب مت کھا کیا سے یہ جب مت پی بھوٹ نہیں ہے جب کھا نیر آئی تو مت سو جا نیر نہیں آئی تو سو جا یہی تو ہے جو کیا جاتا ہے رفضان میں چنانچہ ایسے وقت میں جبکہ ابھی انہیں ہلکا خیال رہتا ہے اس خیال کو نہیں اس کو کٹ کر دیں گے گارڈ بن کے سفاہی بن کے کچھ بھی کون بھی خیال آ جائے لیکن اچھا خیال آ جائے کیجئے کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر یہ گھر کر جائے جماع میں جس کو چھوڑ کر دوام میں آ جائے یہ تصور بن جائے گھر بن جائے شہوت کی روحام پر پہنچیں تو کیا کرنا بار 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 بس کر دیں گے باہدل تو بھی آ رہا دوستوں سے بات کر دیں گے تو بھی آ رہا سنو برداشت نہیں کہا سنوانا کیا کرنا یہاں آپ ناکام ہو جاتے ہیں آپ کی تقدیر لا حول و لا قوتہ اعوذ باللہ ان الشیطان الرزی یہ وہ کر 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 کے بیزت ہوا ہے نہیں جارا آپ میں کیا کرنا جب آتے ہیں پیر کے پاس بھانی 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 سمجھنے پر جب آتے ہیں پیر تھے میں پیر کی صحبت کے مطالف بتا رہا ہوں جب پیر کے بعد ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی صحبتیں خطرات کو نکال دیتی ہیں اچھی صحبتیں خطرات کو نکال دیتی ہیں آپ دنیا میں زمین پر اچھی صحبت پیر کے سوا اور کون ہو سکتا ہے نہیں پیر کے سوا کون ہو سکتا ہے بیٹھوں کی صحبت میں جو جو تو چھپت ہو نہیں دیکھیں تو چھپت ہو سلام نہیں کریں تو چھپت چھپائیں ہو ہوتا کیا ہے دیکھنے والے تمہارے دل کو بھی دیکھتے رہتے ہیں تمہارے جواب کو بھی دیکھتے رہتے ہیں تمہاری روح کو بھی دیکھتے رہتے ہیں سب پر ندر دیکھی ہے اس کے بعد بلاتے ہیں سب جائزہ ہوکے سکرینگ ہونے کے بعد بلاتے ہیں اچھا اچھا یہ جانے پاٹر پالیو کی جان سمجھ نہیں پھر لیکن پیر کی احمد کو سمجھے لیکن شیطان بہت جانب ہوتا ہے بہت جانب ہوتا ہے اس کا بات کا حسطت دیکھئے آپ کیا کرتا ہے آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ ایک مثال دے رہا ہوں یہ حکم صاحب اس کا علاق کرتا ہے فوراً خیال ڈالتا ہوں اس کو معلوم ہے کہ اس کا علاق یہ حکم کے پاس ہے تو حکم کے مطاویر غلط خیال پر پیدا کرنے آرے اس کے پاس چار پوڑیاں رکھے پوڑے میں انہیں کیا کرتا میرا جوڑی اللہ اس کو ہر وہ وہ جگہ جہاں سے اس کو پیز ہو جی سکتا ہے وہ وہ جگہ سے اس کو جماعت میں پیدا کریں کیا ہے پیر کے پاس آرے انہوں کیا کرتا ہے بسوں کا ہے کیا بھی نہیں ہو جائے اس طرح ہے کہ بس گمانیاں پیدا کرتا ہے تو پھر کون علاق کرے تیرا کون علاق کرے تیرے خیال کا خطرائطہ شہر تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضا میں ایک بہت اچھی مشہ ہے اچھی صحبت دن کرو قرآن کی تلابت کرو تب کچھ کرنے کے بعد تب کہیں جا کے دن صاحب کرنے کے نہ غور کیجئے ایک اور دو پانچ منٹ کیا اور اجازت دیکھا ہوں سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دل میں کئی خیالات آتے ہیں اپنے تذریع کر کے بتاو ایک اخت خیال آتا ہے ہرے عبادت کریں نماز شکریہ اچھا خیالات اور ایک خیال آتا ہے چاہاں بات ہے چل میاں چل دعوت ہے کہ بات نہیں دیکھتی یہ خیال ایسا کہ ایک خیال آتا ہے کہ ایک کن تک کہاں سا پھوا ہوگا اور پانی پھر یہ ترسرہ آنے جیت بولتا ہے اس کو پانی دائے دیکھیں ایک یتیم بچہ ہوتا ہے آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی سمجھے کئی خیال آتا ہے یہ کس کس کا خیال ہے ایسا پہچاننا یہ بڑی افتا ہے ہر خیال کا تذریع کرنا سمجھے اگر کسی کے دل میں آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی ہے کسی کی مطالب تو یہ کام دل کا ہے دل بہت چیز ہے جو محبت پیدا کرتے ہوگی ہے اور وہ خیال دل کا دل دھانتا ہے اور اگر آپ کو جی عبادت کرنا بہت رہا ہے عبادت میں جو ہے بہت مزہ آ رہا ہے یہ خیال پریشتے کا ہے کیونکہ پریشتے عبادت کرتے لے ہیں یہ خیال پریشتے کا ہے اور یہ سمجھ جائے گی کہ کچھ جو ہے کچھ غلط کام کرنے کا آپ کو جانتا ہے کہ میں نے اس کے لئے مطالب بتایا کرمے کا خیال آ رہا ہے یہ خیال شیطان کا ہے سمجھا اور اگر یوں سمجھ جائیے کہ آپ قدیل اللہ رسول سے محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ خیال بہت شانداد پیدا دے اس خیالی میں کیا تعلیم ہے اس پر اثر میں آپ پر ندر کرم کیل کیے اپنے مرید کو کہاں لے جائے چنانچہ میں بہت زیادہ وقت دائی رہتا ایک زمانے سے سوچ رہا تھا صرف خیال کے اوپر لوگ آج سرکار میں رکھوں گیا میں آرہا اس کے آپ سے معافلت دعوانہ انگل حبیل بلگا میری عادت ہے میں اپنی علمان سے ہٹتا نہیں کبھی بھی سنیا چاہے دسی منٹ ہوئے میں اپنے علمان سے نہیں ہٹتا ماغ اللہ اللہ بات تھوڑی ہو اور مدلد میرا ایک لفظ ادھر آجائے وہ نفسی اوپر ایلیچا وہ لفظ آئے ادھر پڑے ایلیچا تو کیا کیا سنیں گے آپ انسی بات یاد رکھیں ایک علمان پر پوری بات مکمل دوسی بات میری عادت میں خدرت تکیہ پیروں کی بہانی وہ آخر دعوانہ محمد بہن دعوانی آئے استبال رمضان رمضان کا استبال کریں آنے والا مہینہ رمضان کا اے اسے رمضان مبارک میں ہم بات پابندی سے کریں اور رمضان کے روزے پر جائیں اس کی تازیب کریں اور روزے آبادی سے رہے عبادت آبادی سے کریں ذکر الہی کسر سے کریں گرود دکھر کسر سے پڑھیں چانت کریں روزے کسر 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 کرتے رہے اور روزے کی چھوٹ رایت ہے اس کی مطابق رہے اور کرامے پاپدی سے پڑھے رمضان کے روزے پر نہیں ہم پاپدی سے رہتے ہوئے حضور صلی اللہ کی عطایت ہم پر عمل کرنے کی کوشش سے رہے اور جو روزہ جس سے رہنا ہے خالی آیٹ کو پھل کر رہنے سے نہیں ہمارے آبار روزے خدا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا اسے غلط نہیں سم باہر چھے آپ نور کا ایک شاہد ہیں یہ ہاں سے آزکر ہے کہ غلط نہیں دیکھیں کانسے آزکر ہے غلط نہیں سنیں اور یہ جبان سے آزکر کے غلط نہ extent بھو جیں یہ کہ یہاں سے غلط کریں کہ غلط دیکھیں نہ جائیں یہ چیز ہم ان کا روزہ رہنا بھی ہمارے لئے ضروری ہے لفجدہ ہی ضروری ہے دورہ ضروری ہے اور اس کی پاپن جسے سارے روزہ مکمل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو سمجھنے اور چلنے کی تو سائے کرمائے پاک یہاں قروم اللہ 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 اللہ